پاکستان اور زمبابوے کے درمیان تین میچوں کی ونڈے سیریز اور تین میچوں کی ٹی ٹونڈی سیریز اب ملتان اور آولپنڈی میں نہیں کھیلے جائے گی تو پھر کہاں کھیلے جائے گی آپ اس ویڈیو میں جان پائیں گے اگر اب پاکستان با مقابلہ زمبابوے ونڈے سیریز اور ٹی ٹونڈی سیریز کو دیکھنے کے لئے بیتاب ہیں تو پھر اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں چینل پر نئے ہیں پہلی بار ہیں تو چینل کا سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹروں کو بھی دبائیں پاکستان اور زمبابوے کے درمیان تین میچوں کی ونڈے سیریز ملتان میں شیڈول تھی اور تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز راول پنڈی میں شیڈول تھی لیکن یہ دونوں سیریز یہاں سے ٹرانسفرز ہو چکی ہیں پاکستان اور زمبابوے کے درمیان پہلا ونڈے میچ تیس قطوبرک ملتان کے گراؤنڈ میں کھیلا جانا تھا ملتان کرکر سٹیڈیم میں کھیلا جانا تھا لیکن پیسے کی آر نے ملتانیوں کو دکھی کر دیا ملتان زلید رامیہ نے بیس کلوڑ پر مانگے ونڈے میچز کی میز بانی کے لیے لیکن پاکستان کرکر بورڈ اتنے پیسے ادا کرنے کے حق میں نہیں تھا پاکستان کرکر بورڈ کا ماننا تھا کہ خرچہ جو ہے اتنا زیادہ نہیں ہوگا بلکہ اس سے کم ہوگا خرچے کو کم کرنے کے لیے پاکستان کرکر بورڈ نے ملتان کو وینیوں کے لیٹ سے نکال دیا ملتان کرکر سٹیڈیم ونڈے میچز کی میز بانی نہیں کرے گا پاکستان دا مقابلہ زماؤے میچز کی میز بانی نہیں کرے گا ملتان سے ونڈے میچز کو راول پنڈی ملتقل کیا جا رہا ہے پلان بنا لیا گیا ہے اور راول پنڈی سے ٹی ٹونٹی میچز کو لاہور ملتقل کیا جا رہا ہے اس کا پلان بن چکا ہے زمباوے کرکٹ بورڈ کو اعتماد میں لے لیا گیا ہے بس قانونی کاروائی ہونا باقی ہے ذرائع کی انفورمیشن کے مطابق ہو سکتا ہے کہ معاملہ تہ پاجے ملتان انتظامیہ کے ساتھ